بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا کہ ویرچول اسسسٹنٹ سے انٹرویو میں کیا پوچھا جاتا ہے یہ یعنی کہ سوال تھے کچھ لوگوں کے کہ سر ایک پرائیوٹ لیبل دیکھیں انٹرویو ڈپینڈ کرتا ہے کہ سامنے والا کلائنٹ کس موڈ یعنی کہ بزنس موڈل میں جانا چاہ رہا ہے وہ ڈراف شپی میں جا رہا ہے وہ ہول سل میں کرنا چاہ رہا ہے یا وہ پرائیوٹ لیبل کے لئے کرنا چاہ رہا ہے دیکھیں سمپلی چیزیں اس نے پوچھنے ہوتی ہیں کوئی اڈوانس لیبل پر نہیں ہوتا وہی چیزیں جو آپ سیکھ رہے ہو جو آپ یعنی کہ دیکھتے ہو وہ ان کے یعنی کہ questions ہوتے ہیں آپ کو ان کا answer دینا پڑتا ہے جو main بات ہوتی رہا ہے وہ یہ یعنی کہ وہ کیا سننا چاہتے ہیں کہ سامنے والا بندہ جس کو وہ hire کر رہے ہیں as a VA کیا وہ یہ کر سکتا ہے وہ اس سے سننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ کیا وہ اس business کو کر سکتا ہے باقی جب آپ کو کوئی بولے as a VA یعنی کہ اس کو چاہیئے کوئی virtual assistant جب آپ کو کوئی ایک seller یعنی کہ کوئی whatever بولے کہ اس کو ایک virtual assistant چاہیئے تو simply آپ اسے call پہ لے کے آؤ ٹھیک ہے کیونکہ message پہ آپ اسے convince نہیں کر سکتے call پہ لے کے آؤگے آپ easily اسے convince کر لوگے بہت easy way convince کرنا confidence matter کرتا ہے آپ نے confidence کے ساتھ بات کرنی ہے چیزیں وہی ہیں simple سادہ سی ہیں کیا کرنے آپ نے clients ان کے پاس accounts ہوتے ہیں mostly 90-80% ایسے clients ہوتے ہیں جن کے پاس accounts بنے ہوتے ہیں ان کے آپ نے کیا کرنا ہے ان کے لئے product نکال لی ہے آپ الحمدللہ نکال سکتے ہو ان کے لئے sourcing کرنا ہے آپ definitely کر سکتے ہو ان کے لئے list بنانی ہے آپ 100% وہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر آپ اس کا shipment plan بناتے ہو freight forward سے بات کرتے ہو اس کے بعد آپ نے اس کو launch کرنا ہوتا ہے throw ppc اس کے بعد giveaways کی آپ ان سے بات کر سکتے ہو اپنے client سے جی اس طرح سے giveaways یہ جاتے ہیں simple آپ private label اس طرح سے launch کر دیتے ہو بیچ میں آپ trademark کے لئے apply کرتے ہو تو وہ ip amazon ip accelerator کے through آپ apply کر سکتے ہو doesn't matter آپ کسی اور چیز کی طرف نہ جائیں آپ other یعنی trademark ہوتے ہیں جو register کرتے ہیں trademark آپ اس کی طرف move نہ کریں simply amazon ip accelerator لکھیں تو آپ اس کے through trademark کروالیں جہاں بھی investment لگے گی ایک client کی لگے گی آپ اس کے لئے کام کر رہے ہو تو اس میں آپ سے وہ کیا پوچھے گا آپ سے وہ یعنی کہ private label کی میں بات کر رہا ہوں وہ simply آپ سے یعنی کہ question کرے گا بھی تو seller central account کے بارے میں کرے گا جی مجھے بتائیں list کیسے بنتی ہے advertisement کیسے ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ case کیسے open کرتے ہو یا آپ یعنی کہ user permission کہاں سے دی جاتی ہے reports کیسے generate ہوتی order management کیسے ہوتی inventory shipment plan اس طرح سے questions آپ سے پوچھے گا تو آپ ان سب کے بارے میں easily جانتے ہو آپ کو پتہ یہ کیسے ہے یعنی کہ اس طرح list منائی جاتی ہے کہ اس طرح shipment plan بنایا جاتا ہے inventory کیسے management inventory کی جاتی ہے order management کیسے کرتے ہیں ہم لوگ advertisement کیسے ہوتی ہے coupons کیسے generate ہوتی ہیں تو یہ simple questions پوچھتے ہیں اور سب سے جو چیز زیادہ matter کرتی ہے آپ کا confidence کرتا ہے آپ کس way میں اس کے ساتھ ہے سن کے یہی اس کے questions ہوتے ہیں اگر تو well known ایس چیز کے بارے میں امازون کے بارے میں تو یہ چیزیں پوچھے گا آپ سے اگر وہ well known نہیں ہے تو آپ سے یہ بھی نہیں پوچھے گا صرف آپ نے اسے convince کرنا confidence کے ساتھ بات کر نہیں ٹھیک ہے دیکھیں چیزیں مشکل نہیں ہوتی آپ لوگ بناتے ہو believe me آپ لوگ اسے بنا دیتے ہو مشکل خمیشہ interest اور focus کے ساتھ چلو اور سوچ کے دیکھو step اگلا یعنی جو آپ کا next step ہے اسے سوچ کے اس کو use کرو confidence کے ساتھ آپ مت کہو کہ ہم new بی میں بلکل ایک نیا ہوں میں آپ کے لئے فری کام کروں گا نہیں ایسا مت بولو آپ simply کیا بولو ان کو اگر کوئی آتا تو ٹھیک ہے دیفنیٹل میں آپ کے لئے کروں گا جب آپ اس چیز میں involve ہو جاؤ جب وہ آپ کو کہتا ہے اگر آپ نئے بھی ہوں گے تو پھر بھی آپ ہنڈر پرسن اس کو دو گے ہنڈر پرسن اس کے لئے پرفیکٹ کرو کیوں کیونکہ آپ کے پاس پہلا کلائنٹ ہے اور آپ اس کو کرنا ہے تو آپ اس کے اوپر ٹائم دو گے پہلے اگر دو گھنٹ دیتے پانچ چھ گھنٹ دو گے کیونکہ آپ کے ذہن میں بات چاری ہے میں اس کو کام کرنا ہے تو جب آپ اس میں کلائنٹ کال کر رہی ہوں میں ایکسپیرینس لینا چاہا رہا ہوں تو ایسے وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا یہ تو بلکل نئے میں اس کے ساتھ کیسے انویسمنٹ کر سکتا آپ اسے کانفیڈنس میں لے کے آؤ بات میں آپ کے سامنے چیزیں ہیں خود سے پوچھئے گا کہ آپ کر سکتے ہو سب سے پہلے کیا آپ کسی کے لیے یہ ساری چیزیں کر دوگے دیکھیں گو تھو ہونا کوئی مشکل چیز نہیں میٹو کیسے کرتے ہیں برینڈ سے اجازت کیسے لیتے ہیں پوڈک کیسے کرتے ہیں پھر سورسنگ کہاں سے کرتے ہیں شیپ منٹ پلان موس کا کیسے بناتے ہیں تو اس طرح کے وہ پوچھتے ہیں لسٹ آپ یہاں سے کرتے ہو یہاں کے سامنے سامنے آپ اس کو اپن کر سکتے یہ شیپ منٹ مینج کرتے ہو ایئر پوڈک یہاں پہ بھی انوینٹری پلان یہاں پہ ہوتی ہے پرائزنگ کا ٹائب آرڈر منجمن کرتے ہو ایڈو پلاس کنٹینٹ یہاں سے آپ سلیٹ کرتے ہو ای پلاس کنٹینٹ جس طرح آپ کو پن جنریٹ کرتے اسی طرح آپ ای پلاس کنٹینٹ جنریٹ کرتے آپ سمپلی کلی کروگے یہ آپ سے پوچھے گا کس لیس کے اوپر آپ نے کرنا ہے اس کے بعد نیچے میڈیو ہوں گے میڈیو میڈ دیزائن ہوتے ہیں آپ کو پتہ ای پلاس کنٹینٹ کیا ہوتا ہے اس کی ایمیج ہوتی تو ای پلاس کنٹینٹ کنورشن یعنی کہ زیادہ کر دیتا ہے کنورشن کے اوپر اچھا خاصہ امپیکٹ پڑتا ہے ای پلاس کنٹینٹ کا کنورشن کے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں جب ای پلاس کنٹینٹ آپ یوز کرتے ہو تو اس طرح سمپل سے کوئی سوال پوچھتا کوئی مشکل چیزیں نہیں پوچھتا سب سے بڑی بات آپ کا کنفیڈنس ہونا چاہیے جو آپ کر رہے ہو آپ کو اس چیز کا خود پر بلیو ہونا چاہیے کہ آپ یہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے باقی کلائنٹ بلیو کریں بہت ہے آپ کو کیوں نہیں مل رہے آئی ٹانٹ نو لیکن آپ بلیو کریں کلائنٹ بہت ہے یہاں تو آپ کہیں نہ کہیں گلتی کر رہے ہو پتہ نہیں کہاں پہ کر ضرور رہے ہو یہاں تو آپ شروع میں بول دیتے کریں فیس بوک پہ کلائنٹ اچھے خاصے آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پہ زیادہ مل جاتے ہیں اگر آپ پاکستانی گروپ جوائن کی ہیں تو پاکستان نہیں ٹھیک ہے جو گورے لوگ ہیں ان کے گروپ جوائن کریں اور ان کے گروپ میں ممبر ہیں پچاس پچاس ہزار پنتالیس پنتالیس ہزار تو آپ ان کو جوائن کریں جب ان کی کوئی کوئی اپلوڈ ہوتی ہے وہاں پہ کومنٹ کیا کریں جب وہاں پہ کومنٹ کریں گا تو ان کی نظروں میں آپ آوگے وہ definitely آپ کو ان بوکس میں لے کے آئیں گے تو پھر آپ سے وہاں پہ کونٹیٹ کریں گے آپ ان کو کنونس کرنا آپ کچھ بولیں گے ہماری کمیونکیشن سکل ٹھیک نہیں تو کوئی راکر سائنس نہیں کمیونکیشن سکل کوئی بہت ہائی فائی قسم کی آپ انگلیش نہیں بول نہیں سیمپل سی ورلڈنگ ہے اگر آپ کو نہیں بتا تو آپ کچھ یونک سنٹینس ہلکے بھل کے بھی یہ دیکھ سکتے یوٹیوب پر ڈیر پڑا ہوا بہانے چھوڑ دو کرنا ہر چیز کا سلوشن ملے گا اگر آپ نکلو کے باہر اگر آپ اسے فائن کرو گے ٹھیک ہے اگر آپ کنونکیشن سکل کو بہت بڑا بیریر مت بناو آپ کے لئے فول سٹاپ یعنی کہ وہاں پہ پول سٹاپ لگ گیا اگر انگلیش بول نہیں ہے تو ختم آپ نہیں کر سکتے اور یار ٹوٹی پھوٹی بول دو کچھ بھی بول دو کونفیڈنس آپ کا ہونا چاہیے بس چیزیں ہیں آپ کے سامنے اس میں کہاں انگلیش آپ کیا صرف آپ نے کلائنٹ سے بات کرنے اگر آپ کوئی کورا مل جاتا ہے اگر آور سیز ہوگا تو اس کے لئے تو آپ سیمپلی اردو بول لگے کہ آپ کیا کہہ رہے اس کیا نہیں کہہ رہے انگلیش اس کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن دیکھیں کورا اگر مل بھی جاتا تو یار آپ کوئی دنیو کچھ بینیفیٹ ہوا اس سے کہ ایک پرائیوٹ لیبل کے لئے ویٹوال اسسسنٹ سے کیا ان پوچھے جاتے ہیں انٹرویو میں تو وہ بہت بڑی بات نہیں ہوتی وہ چیزیں جو آپ سیکھ رہے وہ ہی پوچھتے ہیں اس سے ہٹ کے کچھ نہیں پوچھتے ہاں آپ سے پورٹفولیو کا بنا سکتے ہو یار کہیں سے بھی اٹھا کے بنا لو اس میں لسٹیں دیکھ لو جی میں نے یہ لسٹ بنائی ہو یہ آپ اس کوئی یار دیکھیں یہ گوگل پر دیکھیں کہیں پر دیکھیں کہیں لوگوں کی دیکھیں پورٹفولیو دیکھیں ویسے گوگل کی سٹائپ ہوتے ہیں اس طرح کیا فیک بنالو اپنے یار کچھ نہیں ہوتا ہو ہی آپ کو کلائن ملنا سائے کسی بھی طریقے سے آپ لے لو جس دن پہلا کلائن مل گیا تو اگر آپ اس کے ساتھ سنسیر طریقے سے چلتے رہے تو پیچھے نہیں دیکھو گے ایک ہی ملنا مشکل ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ اچھے سے چلو گے تو وہ آپ کے لئے مارکیٹن کا ذریعہ بھی بنے گا وہ آپ کو ریکمنٹ کرے گا اپنے ریلیٹیوز اپنے فرینڈ ایسا میرے ساتھ اکثر سٹارٹنگ کے پرواہ تھا اب تو میں بہت کم یہ کام کرتا ہوں یہ میں نے آپ کو پہلے ہی ریکمنٹ کرے گا اپنے دوستوں میں پھر ان کے دوستوں کے آپ کو کول جائیں گے تو چیزوں کو اپ لیول پہ لے جا کے بارے میں سوچا کریں ایک کے اوپر نہیں رہنا ایک کو پکڑنا ہے اس سے آکے نکل لیں ٹھیک ہے تو ای ہوب کہ آپ کوئی ساری چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہیں آپ کو سمجھ آئی ہو کہ ٹھیک ہے یہاں سے آپ کرتے ہو پھر یہاں پہ ریپورشن ریٹ کرتے ہو اس میں کوئی روکر سائنس ہوتی نہیں ہے پرفورمنس میں چلے آکاؤنٹ ہیلتھ کے بارے میں ہوتا ہے آپ سے دیسپیش ریٹ اور اس کے علاوہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں دیسپیش ریٹ کیا ہوتا ہے دیسپیش ریٹ بیسیکلی ان میں دیسپیش ریٹ میں یہ چیزیں آتی ہیں یہاں پہ آرڈر ڈیفیکٹ ریٹ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں نیگٹی فیڈبیک ایٹ ٹوزی گرنٹی کلیم کے بارے پوچھ سکتا ہے آپ سے چارج بیک کلیم کیا ہوتا ہے یہ لوگ پوچھ سکتے ہیں جو نون ہیں جو بلکل نیو ہیں ان کوئی چیزوں کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ سیٹنگ میں چاہتے ہو تو یہاں پی یوزر پرمیشن ہوتا ہے آپ کو کیسے سکتے ہیں وہ پوچھ سکتا ہے کچھ بھی بول دیں اگر لسٹ میں مسئلہ ہو تو کیا کرنا چاہیے یا اگر ہمارے انکم نہیں مل رہی ہے امازون کی طرف سے تو پھر کیا کرنا چاہیے اگر کنسلیشن ہوگی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے چاہیے جو بھی اس طرح کے بار ایور جو اس میں آپ سی بولو جی ہم امازون کے ساتھ کیس اوپن کریں گے اگر وہ ریفنڈ نہیں دے رہے یا وہ ہماری پیمنٹ نہیں دے رہے تو ہم ان کے ساتھ کیس اوپن کریں گے اگر ہمارے لسٹ میں کوئی مسئلہ تو آپ پھر بھی کیس اوپن دے وہ ہی ہیں اس سے ہٹ کے کچھ نہیں پوچھتے ہیں آپ سے پوچھیں کب سے کام کر رہے ہو تو آپ بتا دی جی جو مہینے چھ مہینے جیسے بھی ہے آپ پوچھیں آپ کسی کے ساتھ کام آرڈی کر رہے ہو تو کہنا جی کر رہے تھے اب ہی نہیں کر رہے ان کے اپار نہیں آجے گا تو بھی ایسے کلائنٹ نہیں آتے میں ہمیشہ بہت اچھی سی اگزیمپل آپ کو دیتا ہوں اس کے اندر پانی ہوتا ہے اگر آپ کو پیاس لگنی ہے تو آپ نے پانی پانی پی پی لیں پی رہو 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 رہ کر سوچو چیزوں کو آپ دور بیٹھ کے لگے رہے رہے جو کلائنٹ نہیں ملتا کلائنٹ نہیں ملتا کلائنٹ نہیں ملتا ایسے کبھی ملنا ہی نہیں ملتا پہلے آپ کے ذہن میں چیز چل رہی ہے جی نہیں ملتا نہیں ملتا نہیں ملتا تو پھر نہیں ملے گا بھئی ٹھیک ہے نا سیسٹنل کا کورس ہے ایف پرائیویٹ لیبل کا کورس ہے ڈراف شیپن کا کورس ہے اور ہول سیل کا کورس ہے ٹھیک ہے اور یہ چاروں ہی آپ کو اسی چینل سے ملیں گے انشاءاللہ جلدی مل جائیں گے آپ تینشنل ہیں آپ چیز کی بارے میں تو میں آپ کو فری کروا میں ہر ایوری پرسن کو ریسپونس دیتا ہوں چاہے میں تھوڑا لیٹ دے دوں میں ریسپونس ضرور دیتا ہوں تاکہ اگر میرا کچھ بہنی فٹو ہو ہے اگر میں کچھ شرن کر رہا ہوں آپ بھی کچھ کریں ٹھیک ہے انسان ہی انسان کا ذریعہ بنت ہے اللہ پاک انسان کو ہی انسان کا ذریعہ بنا دیں ٹھیک ہے تو لوگوں کی مدد کیا کریں ٹھیک ہے جس بھی لحاظ سے آپ کر سکتے ہو لوگوں کی مدد کیا کریں ان کا احساس کیا کریں ٹھیک ہے اگر آج وقت ان پر بڑھا نا تو کل کو آپ پہ بھی آسکتا کے ساتھ لے چلیں ایک پلیننگ کے ساتھ لے کے چلیں تو چیزیں آٹومیٹک لی آسان بھی ہو جائیں گی اور آپ کو انشاءاللہ سکسس بھی ہوگی تو ٹھیک ہے بہت باتیں ہوگی ہیں اب آپ اپنا خیار رکھئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ